میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ ویڈ کمل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے کی جھٹ پر تیار ہونے والی رمضان سپیشل ریسپی جو کہ انشاءاللہ اپنوں کو بہت پسند آئے گی ہم آج بنانے جا رہے ہیں آلو کے کٹلٹ کہ لیں یا آلو کے پکوڑے کہ لیں کچھ بھی اس کے کہہ سکتے ہیں بہت ہی جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے سب سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کریں بلکل نہ پھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائیں تو ریسپی کے شروع کر لیتے ہیں اپنے سلائس کٹ کرنے اس کے اس سے بڑے کرسپی اور پھولے پھولے سے ہمارے آلو کے پکوڑے تیار ہوں گے آپ لوگ کسی سلائسر کی مدد سے بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں اس طرح ہی ہم سارے کٹ کر لیں گے آلو کے سارے سلائس میں نے کٹ کر لیا ہے اسے ایک سائٹ پہ کر دیں گے اب اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں دو کپ میں نے بیسن لیا ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ ہم لوگ کٹی بھی مرچ کی لیں گے آدھی چمچ ہلدی کی ایک چمچ نمک کی آدھی چمچ کٹاوازیرہ تھوڑی سی اس میں ہم لوگ کٹی بھی اجوائن ڈالیں گے ایک چمچ ہم لوگ بھر کے لیں گے چاٹ مسالہ کٹاواز ہم لوگ ہرا دھنیا ایڈ کریں گے دھنیا اچھے سے باریک کٹاواز ہونا چاہیے آپ ڈالنا چاہے تو اب اس میں ہم لوگ ایک انڈا بھی شامل کریں گے ایک چیزوں کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں اچھے سے میں نے اس کو سارا مکس کر لیا ہے اب اس میں پانی ایڈ کریں گے ساتھ ساتھ جتنا ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی ایک سمودھ سا بیٹر ہم لوگوں کو ملنا چاہیے اب یہ اس کی کنسسٹنسی دیکھیں کافی تھیک ہے اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے اس کا سمودھ بیٹر تیار ہو چکا بھائی یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی زیادہ نہ پتلی ہے نہ زیادہ گاڑی ہے اب اس میں ہم لوگ آلو ٹپ کر کے فائی کریں گے اتنا بیٹر اس کے اوپر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں زیادہ بیٹر ڈپ نہیں کرنا چاہیے نیچے اب اسے ہم لوگ فرائی کر لیں گے اویل ہم لوگوں نے گرم ہونے رکھ دیا ہے اب اس کو احتیاط کے ساتھ ہم لوگ اس طرح ڈپ فرائی کر لیں گے میڈیم ڈو لو فلیم پر ہم لوگوں کو ان کو فرائی کرنا ہے ڈالنے کے فوراں بعد ہمیں اسے ہلانا نہیں ہے ایک طرف سے ہلکا سا پک لیں پھر اسے ہلائیں تاکہ یہ اچھے سے پھول جائیں ایک منٹ میں نے اچھے سے نیچے سے پکنے دیا اب اس کی سائٹ کو چینج کر لیں گے گولڈن ہونے تک ہمیں اسے پکا لینا ہے یہ دیکھیں لائٹ گولڈن سے ہو گیا اب انہیں ہمیں نکال لینا ہے اسی طرح ہم سارے تیار کر لیں گے تو لیجئے ہمارے مزیدار سے آلو کے پکوڑے تیار ہیں بلکل 5 منٹ ریسپی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیا کریں اور فل انٹ تک دیکھا کریں میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں اس کا کرنچ بھی دیکھیں چیک کریں آپ لوگ ہے نہ کتنے مزے کے اور کرنچی اسی طرح آپ لوگ گھر پہ بنایا اور ضرور ٹرائے کیجئے اور رمضان کا لوگ دوبالہ کیجئے ساسد میری ریسپی کو ٹرائے بھی کریں اور ساسد میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ اگلی ریسپی تک ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ